پچھلے ہفتے جب لندن بریش پر اٹیک کی ایک خبر دوبارہ سامنے آئی تو خدشہ ہوا کہ کہیں اس کا تعلق پاکستانی ڈائسپورا سے نہ ہو اور وہی ہوا عثمان خان نامی ایک لڑکے کا نام سامنے آیا جس کو پولیس نے مار دیا اور اس لڑکے کا تعلق بھی پاکستانی ڈائسپورا سے نکلا اور اس کی یہ بھی شدید خواہش تھی بیٹش انٹیلیجنس کی خبروں کے مطابق اس لڑکے کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ کشمیر جا کر جہاد کرے اور کشمیر میں وہ شریعہ لال آئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ لڑکا کنوکٹڈ ٹیررس تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رپورٹ جو دو ہزار سترہ کی برطانیہ کی انٹیلیجنس کی اطلاعات کے مطابق وہاں کے میڈیا نے ترتیب دی کہ ٹوئنٹی تھری تھاؤزنڈ کے قریب جہادی انگلینڈ میں ہیں اور ان میں سے بہت سو کا تعلق بلکہ اکثریت کا تعلق بدقسمتی سے پاکستانی ڈائسپورا سے جڑتا ہے یہ خبر جب تفصیل سے ہم پڑھ رہے تھے تو مجھے کملیشور جی کا ایک نوول یاد آ رہا تھا کتنے پاکستان جو بھارت میں چھپا اور بہت ہی بڑے رائٹر تھے انہوں نے بہت بڑیا فلمیں بھی لکھیں اور بہت امدہ نوول لکھے اور اس میں ایک مائنڈ سیٹ کی وہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے خاص طور پر ایک الگ اپنا جہان بنانے کا یعنی پاکستان بنانے کا وہ جڑا ہوا ہے آج کے ہمارے بلا تکلف کا یہ مرکزی موضوع ہے اور اس پر آج ہم گفتگو کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم گفتگو کریں گے لاہور میں سٹوڈنٹ مارچ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا چائنہ کی بڑتی ٹینشن اور آرکٹک پر جو رشیہ کینیڈا کو مانیٹر کر رہا ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات چیت کریں گے میرے ساتھ آج کی گفتگو میں یا آج کے جو ہم پاہم تیزیہ کرتے ہیں اس میں شیئی کے گفتگو ہیں محمد رزوان بھائی بہت مہربانی بہت شکریہ کتنے پاکستان یہ نوول ہے کمدشوار جی کا جس میں ان کا تھیسس یہ ہے کہ ایک پاکستان بنتا ہے جو برطانوی سامراج اپنی سہولت کے لیے بناتے ہیں اور ایک اس طرح کا کنٹری بناتے ہیں کہ وہ کنٹری بنتے ہوئے نہ کوئی لائن آف ڈیمارکیشن یا پارٹیشن ٹھیک سے لگتی ہے ایک بالکل اجرت میں ہوا وہاں فیصلہ اور لاکھوں لوگوں کا خون بہتا ہے پھر اسی مائنڈ سیٹ سے جس مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں پاکستان بنتا ہے اسی مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں پھر بنگلہ دیش بنتا ہے پھر اندر پاکستان کے بہت ساری ریزیسٹنس چل رہی ہیں صرف اتنا ہی نہیں باہر جو ہمارا ڈائیسپورا جاتا ہے وہ بھی اپنا اپنا ایک جہان بنانے کے چکر میں ہوتا ہے کلچرل ہی تو کوئی حرج نہیں ہوتا یہاں لٹل ہی دیکھتے ہیں گریگ ٹاؤن دیکھتے ہیں مگر کلچر کی حد تک تو ٹھیک ہے مگر وہ پورے کا پورا جو مائنڈ سیٹ وہاں لاتے ہیں بدقسمی سے کلچر تو ہمارے ہاں رہا نہیں ہم کلچر کے ویسی ڈینائل سٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں ہمارا کلچر ہی صرف یہ ہے جو جو رہ گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کس طرح ریلیجیس انٹولرنس کی بات کرنی ہے کشمیر کے جنڈے کو لے کر چلنا ہے اپنی وہ خالستان کے جنڈے کو لے کر چلنا ہے یہ یہ کلچر بن گیا ہے یعنی جو پولیٹیکل چیزیں ہیں ریڈیکل پولیٹیکل چیزیں ہیں وہ ہم نے کلچر بنا لی اب یہ عثمان خان کا یہ ایک واقعہ ہوا افسوسناک واقعہ ہے مگر وہ رپورٹ جو دو ہزار سترہ کی ہے کہ تئیس ہزار کے قریب جہادیس صرف انگلینڈ میں رہتے ہیں اور ان میں سے جو اندر کی اطلاعات ہے بیشتر کا تعلق پاکستانی ڈائیسپورہ کے اور وہ کیوں ہے کہ وہ اپنے اپنے جہان بنانا چاہتے ہیں اور سارے ویڈیوز آج کل ریزوان بھئی سرفس پہ آ رہے ہیں وہ جو برمنگم میں مانچسٹر میں جہاں جہاں ایتھنک پاکٹس ہیں وہاں جانا مشکل ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں ایک کنزرویٹیو پولیٹیشن اپنی وہ کیمپین کے لیے جاتا ہے تو اس کو گلیاں دے کر نکالتے ہیں کہ how dare you come to our area ٹھیک ہے تو یہ صورتحال اب ہم کینیڈا کے تناظر میں دیکھیں کینیڈا میں جو پاکستانی ڈائیسپورا ہے وہ نسبتا پڑی لکھی بیک گراؤنڈ کا آیا ہوا ہے اور وہ اس طرح کے ابھی حالات نہیں ہیں مگر یہاں پر بھی وہ مائنڈ سیٹ ایرپٹ ہو رہا ہے کچھ کچھ پاکٹس میں موجود ہے کچھ کچھ پاکٹس میں خطشہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر بھی بڑھ سکتا ہے ٹیوریس کے جو انسیڈنسز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر الارمینگ ہے لیکن وہ اکہ دکھا ہوتے ہیں ہر روز نہیں ہوتے مگر وہ جو روز روز کا سوشل فیبرک ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کیسے آپ میری اس رائے کو آگے رہ کر چلے آپ نے تاہیر بھائی بالکل آپ کی جو اپننگ سٹیٹمنٹ تھی جو آپ نے نوولیسٹ کا ریفرنس دیا بات یہ ہے کہ جہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ بینگ پاکستانی اگر آپ اپنے آپ کو نیشن سٹیٹ کلیم کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کلچر کے ثورت ریپرزنٹ کرتے یا اپنی انڈویجوال جو ہیں ٹویٹس کے حوالے سے ریپرزنٹ کرتے آپ نے انفورچنیٹلی وہ چیز چنی جو کہ پوری دنیا میں بہت ہی زیادہ ڈیٹیسٹیبل ہے آپ نے ایکسٹریمیزم کا راستہ چنا ٹیررزم اس میں سے نکلتا ہے وہ سارا بہت آئی اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے جو انویسٹیگیشن ہے لنڈن ٹائمز کی کہ ٹویٹی تھاوزنڈ ٹیررسٹ جو ہیں ٹیررسٹ مائنڈ کے جہادی مائنڈ کے جو لوگ ہیں وہ بریٹن میں رہ رہے ہیں اور ان میں سے اکسٹیت پاکستان سے تعلق رکھتی ہے یعنی وہ جو ڈائیسپورا ہے ڈائیسپورا پاکستانی ڈائیسپورا کی بات کر رہے ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی کوئی تو ایک ریزن ہے یہ مطلب آفریقہ کے کسی ملک سے کیوں نہیں تعلق رکھتے یہ ساؤتھ امریکہ کے کسی ملک سے کیوں نہیں تعلق رکھتے یہ ایون انڈیا سے کیوں نہیں رکھتے پنگلہ دیش سے کیوں نہیں رکھتے نیپال سے کیوں نہیں رکھتے یہ پاکستان سے کیوں ہے یہ یہ ایک question ہے جو کہ اس question کو جواب میں تو اس حوالے سے دے سکتا ہوں کہ جب آپ کے آپ اپنے آپ کو یوں define کرنے لگ جائے نا کہ میں یہ نہیں ہوں بجائے یہ کہنے کہ میں یہ ہوں یعنی برٹن باؤن ہونے کے باوجود میں برٹن باؤن نہیں ہوں میں بریٹش نہیں ہوں میں گورا نہیں ہوں میں انڈین نہیں ہوں میں فلانا نہیں ہوں آپ کیا ہیں آپ کو اس سوال کا جواب نہیں ہے یہاں پر آپ کا identity crisis ہے آپ اپنے آپ کو define کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں ہوں اچھا آپ پھر جب اپنے آپ کو define کرتے ہیں تو آپ کے پاس genuine جو ہے وہ culture سے emanate ہوئی ہوئی چیز تو ملتی نہیں ہے آپ کو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو مذہب کو اپنی identity بناتے ہیں مذہب کو بنا لیا identity اس کے بعد اس کو political identity کا روپ دے لیتے ہیں اس political identity میں پھر آپ نے assert کرنا ہوتا ہے کہ جی میں دیکھیں میں بھی ہوں مجھے مجھے بھی دیکھو مجھے بھی جانو تو پھر اس کے لیے آپ terrorist اور violent discourse discourse کرتے ہیں یہ میرا خیال ایک وہ explanation ہے جو کہ اپنیٹلی موٹی موٹی چیز ایک نظر آتی ہے میں یہاں پہ ایک اور چیز جوڑنا چاہوں گا آپ نے ابھی بات بھی کی کہ آخریس کی وجہ کیا ہے جے جے اور وجوہات آپ نے بتانا بھی شکریہ میں پرائم منسٹر عمران خان کی جو پچھلے دنوں کو سٹیٹمنٹس تھی ان کانٹیکس آف آرٹیکل ایبروگیشن تری سیمیٹی پہ وہ یہ کہتے ہیں یا وفا افغانستان میں جو جہاد ہوا وہ ہمیشہ کہتے رہے ان کا یہ کہنا کہ یہ ہمارے فریڈم فائٹرز ہیں ان کو چونکہ حقوق نہیں ملے اور وہ انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے جب وہ طالبان کا وہ ڈرون اٹیکس پہ کرتا تھا اس وقت پرائم منسٹر بھی ابھی انہوں نے ریسینلی دو تین مہینے پہلے کہا کہ یہ جو انگلینڈ میں جو ہمارے ریڈیکل لوگ ہیں ان کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں ان کی وجوہات یہ ہیں کہ کشمیر ان کو نہیں مل رہا ان کو آہ افغانستان میں امن نہیں مل رہا تو یہ پھر ریڈیکل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اچھا یہ یہ پرائم منسٹر خود ایک طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں جسٹیفائی کر رہا ہوں جسٹیفائی کر رہا ہوں جسٹیفائی کر رہا ہوں which is very dangerous اور پرائم منسٹر آف کنٹری بجائے اپولوجیٹک ہونے کے لوگوں کو بریٹن سے معافی مانگے کہ دیکھیں یہ اب یہ اس اس چیز کے پیچھے چھپتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ہوم گرون ہے یہ جو لڑکا ہے یہ بریٹن میں باون ہوا تھا یہ اس کا پاکستان سے تلک نہیں ہے چلے مان لیا بریٹن میں باون ہوا تھا بریٹن میں ریڈیکلائز ہوا لیکن وہ جو باکسر ہے لڑکا آمر خان اس پہ تو آپ کے ٹی وی شادی آنے بجاتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے ایک اور لڑکا کسی کا بھی نام چاہے کسی کا دادا بھی پاکستان سے گیا ہو تو اس کو آپ اٹھا لیتے ہیں کہ تو اس کو بھی آن کریں نا یار دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات اگر تو ایک لڑکے کی حد تک دو لڑکے کی حد تک ایک کمیونٹی میں ایک سیٹی میں ایک جگہ کی حد تک ہوتی تو میں مان لیتا اس آرگیومنٹ کو لڑکا 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 لگن جب ہر دوسرا انسیڈنٹ اسی دائیسپورا کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر اس دائیسپورا میں یا اس کمیونٹی میں بھی کوئی پرابلم ہوگی کوئی دیکھ لینا چاہیے اس چیز کو دیکھنا چاہیے آپ کو یاد ہے کہ سب سے بڑا ٹیوریسٹ اٹیک جو لندن میں ہوا وہ ٹیوبز میں جو جی جی وہی اٹیک ہوا تھا لندن باومنگز سات جولائی کو ٹو سارنٹ فائز کو اس میں وہ بعد میں ظاہر لمبی چوری انویسٹیگیشنز ہوئی ان میں سے دو تین کا تعلق پاکستان سے نکلا ان کی ٹریننگ کا ان کی ہر چیز کا پاکستان سے نکلا بیشتر قتل فیصلہ باد کے مدرسوں سے لاہور کے مدرسوں سے میں اس وقت پاکستان میں تھا میں ان لاہور کے فیصلہ باد کے مدرسوں میں جاتا رہا وہ ساری سٹوری ٹریک کرنے کے لیے وہ سارا اچھا اس وقت بھی یہ تھا کہ چونکہ یہ لڑکے ریڈکل آئیز ہو گئے تو فلان ہو گیا تو ڈھماغ ہو گیا اس کے بعد بریٹن نے کوئی اپنی انویسٹیگیشنز کی تھی کیا ہے کیا ایشو کیا ہے کمیونٹی میں اس میں یہاں پر میں آؤں گا کہ یہاں پر بریٹن کا یہ جو کچھ ہو رہا ہے بریٹن کی اپنی نیکلیجنز کی وجہ سے ہو رہا ہے اس وقت پتا چلا کہ صرف ان شہر میں سات سو کے قریب مسجدیں ہیں ان سات سو میں سے بھی زیادہ جو آرثوڈاک اسلام کو ریپیزنٹ کرتے ہیں دیوبندی جو کہ زیادہ جہاں طالبان جیسے کہ دیوبندی ہیں الکایدہ دیوبندی ہے اس سے بھی زیادہ وہ ان لوگوں کو ریپیزنٹ کرتی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ایک شہد جو کہ کوزمو پولٹن ہے ملٹی کلچرل ہے کسی ایک سو کالڈ مطلب ایک کرسٹین ہے وہ مسلم بہارا نہیں ہے اس شہر میں سیون ہنڈڈڈ موسکس can you believe that can you believe that in ideas پر وہ فیڈم تو ہے کہ آپ جاتے مرضی بادترک ہو موسک کا مطلب ظاہر ہے انگلینڈ والوں نے یا لنڈن والوں نے اس لیے جازت دی ہوگی کہ موسک کا مطلب place of worship ہے لیکن نہیں وہ place of radicalization بھی نکلی جیسے پاکستانی مدرسہ ہیں وہاں پہ بھی مدرسے بن گئے وہ مسجدیں ہیں تو اتنی دیر تک اگر آپ آنکھیں بند رکھیں گے آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ایک موسک ایک place of worship ایک street میں ہے تو آپ دوسری street میں بھی اس کے ساتھ والی street میں بھی اجازت دے رہی ہیں اس کے ساتھ والی street میں بھی اجازت دے رہی ہیں تو یہ اس وقت سوچنا چاہیے تھا انگلینڈ کو بھی اور آج یہ چیز کینیڈا کے لیے امریکہ کے لیے باقی ملکوں کے لیے بھی ایک وہ ایک cause of concern religious freedom fine کتنے چرچیز ہوتے ہیں ہر گلی میں چرچ ہوتا ہے کوئی کتنے سینگ آگز ہوتے ہیں چلی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر گلی میں دو چرچ کھول لیں ہر گلی میں تین مسجدیں کھول لیں مگر ان کا place of worship کی حد تک تعلق رہنا چاہیے بات یہی ہے کہ آپ کو اس وقت خیال نہیں آیا ہے کہ سیون ہرڈڈ موسک کی کیا کریں گے ان کو ضرورت ہے سیون ہرڈڈ موسک کی نہیں چلیے جی وہ میں میں تو اس کی بھی چھوڑ دیتا ہوں ذاتی طرح آپ کہیں یہ ایک ادار موسک ہو چاہیے لیکن وہاں پہ جو تعلیمات آ رہی ہیں بیشتر میچ اگر سب میں سے نہیں بھی اور وہ تعلیمات انٹیلیجنس کے اداروں تک پہنچ رہی ہیں پہنچ رہی ہیں ان تک یہ خبر پہنچ رہی ہے کہ کس طرح کی یہ خیالات آگے چلا رہی ہے ایک اور چیز تائر بھائی میں آپ کو بتاؤں یہ نا ایک سارے کا سارا پریمائز ہی بڑا ڈیسپٹی ہویا اب ہوتا کیا ہے تعلیمات کس چیز کی ہوتی ہیں تعلیمات ہوتی ہیں بیسیکلی اس کی اسلام کی بیسیک فنڈیمنٹلز کی وہ کر کہہ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ ان میں آپ کسی مرضی کو بٹھا دیں گورے کے کسی انٹیلیجنس کو بھی بٹھا دیں وہ بھی یہ کہے گا کہ یار یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ اللہ کی بات کر رہے ہیں رسول کی بات کر رہے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا ایسی بات ہے وہاں سے ان کو کچھ نہیں ملنے والا ہوتا کیا ہے وہ مائنڈسیٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے وہ سوفٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ جسے سوائل کو آپ بیج ڈالنے سے پہلے اس کو وہ نہیں کرتے پلاو نہیں کرتے اس کے بعد اس میں بیج ڈالتے ہیں تاکہ بیج سپراؤٹ ہو تو وہ وہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ جو پوٹنشل لوگ ان میں سے چار بہت ہی ان تعلیمات میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہو جاتے ہیں چار یا آٹ یا دس ان کو پھر وہ ہارٹ ٹریننگ کے لیے ڈیفرنٹ آن لائن پروپیگنڈا پہ لگا دیتے ہیں یہ دیکھو یہ ویب سائٹ دیکھو یہ ویب سائٹ دیکھو پھر اس کے بعد ان میں سے جو بہت ہی زیادہ ہارڈ کور ہوتے ہیں پھر ان کو پریکٹیکلی ٹروریسٹ بنانے کے لیے آئیسز کے ساتھ اٹیچ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو یہ اس طرح ورک کرتا ہے اب وہ جا کے اس وقت مسجدوں میں بیٹھ کے سنتے بھی نا ان کے خط میں تو ان کو کچھ نہیں ملنا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا وہ صرف گراؤنڈ شوفٹ کر رہا ہے ایک اپنا نیریکٹیو بیلڈ کر رہا ہے ایک چیز کو صرف پریپیر کر رہا ہے بعد کا کام بعد میں ہونا ہے ان میں سے سارے بھی وہ نہیں کریں گے دو چار کریں گے دو چار بھی بہت ہوتے ہیں 23,000 آپ نے کہا 23 بھی ہونا ایک شہر میں پوٹنشل ٹروریسٹ تو it should be cause of concern وہ 23,000 لوگ ہیں جن پر serious threat pose کرنے کا ایک وہ ہے monitoring situation ہے ان میں سے 3,000 وہ ہیں جو serious سے بھی اگلی category پہ categorize ہوئے ہوئے ہیں یہ situation بڑی ہی زیادہ worrisome بڑی ہی explosive ہے I don't know کیونکہ 3-4 generations ہو گئی ہیں اس mindset کے ساتھ آتے ہوئے like we said بڑا آپ نے اچھا pin point کے opening statement میں ایک mindset کا نام ہے یہ جو ہے نا ایک یہ mindset کا نام بنتا جا رہا آپ جیسے میں نے بھی کہا کہ کسی اور nationality کے ساتھ یہ mindset attached کیوں نہیں ہو پا رہا even saoudis ان سے زیادہ تو fundamentalist کوئی نہیں ہے نا وہ تو orthodox کے بھی orthodox وہاہبیوں کے بھی وہاہبی وہ تو پتہ نہیں کیا کیا وہ بیچتے ہیں پوری دنیا میں وہ product جو کہ یہ غرید رہے ہیں وہ بھی ان کے بھی بندے وہ اپنے بندوں کو اتنا استنبال نہیں کرتے بندے ان کے use ہوتے ہیں اب تو وہ جو ریڈیکلائز ہیں اب تو وہ ان کو بھی use نہیں کر رہے یہ بھی ذرا پرانی بات ہوگی ہاں ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا یہ وہ جو ریڈیکلائز ریڈیکلائزیشن کے لیے جو اے کی diaspora pin point ہوا 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 وہ یہ یہی ہے تو یہ بہت ہی serious اچھا یہ اس سے سب سے زیادہ نقصان تو اس diaspora کو ہے obviously یہ target ہو جائیں گے جس سے ملک کو نقصان ہے target ہونے کے علاوہ ان کی اپنی جو progress ہے وہ رکی ہوئی ہے وہ اس لیے رکے گی کہ لوگ لوگ کہیں گے کہ یہ کچھ بھی کریں یہ acceptable نہیں ہے اچھا نہیں یہ خود progress بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کیسے ہاں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی ان کی ان میں سے بہت سو کی نظر تو جنت پہ ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے نا ہاں ان کے لیے دنیا جو ہے یہ ایک فانی دنیا ہے جی بلکل ٹھیک ہے نا جی بلکل تو وہ by default انگلینڈ میں پیدا ہو گئے ہاں جی ہاں جی اور وہاں پہ پیدا ہونے کے بعد پلنے بڑھنے کے بعد ان کا اب یہی خیال ہے کہ کوئی ریوینجرز ہیں ان کو گھونوں سے اور تاہر بھائی ایک اور بات دیکھیں سوری بنیانٹر کیا جی نہیں نہیں سوری کہ ایک نا تھیسیز ہے امیگریشن کے حوالے سے کہ یا چلو ٹھیک ہے جو امیگرینٹ آ رہا ہے اس میں کوئی پرابلمز ہوں گی وہ مطلب با کی ہاتھرا کا اپنا کلچر لے کے آ رہا ہے اس کی اگلی جنریشن پھر اس سے اگلی جنریشن وہ بلکل وہی کنٹری بن جاتی ہے وہی بندہ بریٹیشن ہو جائیں گے یا کینیڈین ہو جائیں گے یا امریکن یہ بھی تھیوری یہاں پہ غلط ثابت ہو رہی ہے اور یہ بڑی alarming بات ہے یہ تیسری چوتھی جنریشن ہے پاکستانیوں کی پہلی ویو آف امیگریشن جو ہے وہ سکسٹیز میں ہوئی تھی یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا جو جن کا بریڈ فرڈ ہے برمینگم ہے یہ سارے انہوں نے کنٹری وہ یہ وہ ان لوگوں کے ڈیسینڈنٹ ہے یعنی کہ چوتھی یا تیسری جنریشن ہے وہ بھی چینی ہو رہی ہے زیادہ ریڈیکل ہے وہ ہاں وہ اپنے باپ دادا سے بھی ریڈیکل زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ باپ دادا کو تو ایک پھر امیگریشن کا خوف ہوتا تھا خوف ہوتا تھا اور وہ نارملی کو بہت ایجوکیٹر نہیں ہوتے تھے وہ پھر سوائیٹی کا ایسا بن جاتے ہیں بلکل یہ جو نئی دو تین جنریشنز آئی ہیں ان کو تو بڑا کانفیڈنس ہے ان کو بڑا کانفیڈنس ہے ہم تو یہاں کے بان ہے ٹھیک ہے اور لیکن ہم یہاں کے جو سسٹم کو ہلائیں گے ہاں ہاں کیونکہ ہمیں سسٹم پساننی ہے یہ اللہ رسول کا سسٹم نہیں ہے اللہ رسول کا نہیں ہے یہاں پہ اسلامی نظام لانا ہے شریعت لانا ہے جو اصل سسٹم ہے وہی لانا ہے ہمارا ہی کام ہے ہم لائیں گے اپنے اپنے گیٹوز میں انگلنڈ میں پرٹیکلوری انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ تو نو گوز زون بنے ہوئے ہیں نو گوز ایریاز بنے ہوئے میں نے سنا ہے اور جیسے فرانس میں پاکستانی نجاد نہیں ہیں وہاں پہ یہ افریکن نجاد انہوں نے اپنے وہ بنائے ہوئے ہیں بیلجیم میں بھی ہے اسی طرح سچویشن سکینڈینیوین کنٹریز میں ہے جہاں پر ٹرکش نے اپنا اپنا بنائے ہوئے ہیں نو گوز ایریاز تو یہ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے بہت خطرناک یکے کے حوالے سے تو اس وقت یہ صورتحال ایمیجیٹ ایکشن میرا خیال ہے یوکے کو کرنا پڑے گا ورنہ یوکے میں بہت ہی پرابلم ہونے والا یہ پرابلم خالی آئیسس کے ساتھ اٹیچ کر ایک اور چیز بڑا ہوتی ہے کنفیوزنگ سی کہ یہ آئیسس سے اٹیچ ہے اس لیے یہ ایسا ہے یہ فلانی جگہ سے اٹیچ ہے اس لیے یہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ملٹیپلائے ہوتا جا رہا ہے اور وہ سپریڈ ہوتا جا رہا ہے آپ کو اس کو وہاں پر اپنے کسی بھی ٹولز کے حوالے سے وہاں پر اس کو ارسٹ کرنا ہے کسی بھی صورت اب جیسے ایک زمانے میں بڑا وہ جی طالبان اور چیز ہیں القاعدہ اور چیز ہیں اب امریکن ساری عمر وہ ایک طرف طالبان کی پیچھے بھاگتے رہے ایک طرف القاعدہ کی پیچھے بھاگتے رہے وہ ایک ہی چیز تھے ان کو یہ پتا چل کرتے کرتے تیس سال گزر گئے اس بات میں ابھی بھی ایسے شور نہیں ہوں ابھی بھی پتا نہیں شور ہے کہ نہیں ہے کتنے بندے مروا لیے اپنے اسی چکر میں کہ طالبان اور چیز ہے القاعدہ اور چیز ہیں یہی بات یوکے میں بھی وہ لوکلائز کر وہ چیزوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ چونکہ آئیس ایس کی سوچ تھی آئیس ایس کی سوچ چونکہ سیریہ میں ختم ہو گئی یوکے میں بھی ختم ہو جائے گی یہ نہیں ہوگی بھائی یہ یہ سوچ جو ہے یہ جب تک وہاں پر ہے اس کو انٹرنل لا انفورسنگ میکنزم کے تھرو ہی ختم کرنا پڑے گا اب بھی یہ جتنے گینگز ہیں یہ یہ ڈائسپورا میں جو تیرویس ٹھنگ ہیں یہ بھی ایم آئی فائیو نے ہی نیٹ ورک بسٹ کی ہیں تو ایم آئی فائیو کو میرا خیال ہے اور زیادہ کام کرنا پڑے گا تاکہ یہ نیٹ ورک کی جڑے بھی نہ رہے دیکھیں ایم آئی فائیو کے علاوہ یہ ایم سکسٹین جو ہے وہاں کی ایم آئی سکسٹین وہ جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کے علاوہ دائسپورا کو خود بھی سوچنا ہوگا کہ آفٹر آل وہ تو نہیں سوچ رہے ہیں دیکھیں دائر بھائیو یہ وہ تو کہاں سوچ رہے ہیں اسی اسی دائسپورا سے بڑے معقول نام بھی ریلیٹیوی سامنے آتے ہیں انہی معقولوں کی وجہ سے تو ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہیں جیسے جیسے صادقان ہیں ہاں ہاں ایک ریلیٹیوی ریزنیبلا ریزنیبلا ٹھیک ہے اسی طرح ساجد وہ ساجد جوید وہ بہت ہی کلیر آمائنڈ کے آدمی ہیں اور اچھے سمیدار ہیں اور بھی کچھ نامیں پراب کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لارڈ 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 نظیر بھی ہے وہاں پہ وہاں پہ ہے ٹھیک ہے نا جی وہ مطلب بے شمار لوگ ہیں جو لارڈ نظیر کی جو ریڈیکل آئیڈیالوجی ہے لارڈ نظیر تو چلیں بہت ہی زیادہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے اس کے علاوہ پاکستانی آوریجن کے جتنے پولیٹیشن بریٹن میں ہیں ان کی اکثر کی سوچ جب وہ پاکستانی ٹیلیویین پر بول رہے ہوتے ہیں وہ الارمنگ اور امیزنگ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کوئی بریٹیش پول رہا ہے وہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے کسی گاؤں کا کوئی بندہ جو ہے وہ وہ فوج کے اور ان چیزوں کے نعرے لگا رہا تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ جہاں پہ پولیٹکس کر رہا ہے جن لوگوں کو یہ جواب دے جن کونسٹیٹوئنٹس کو اس کا تو اس سے پتہ ہی کوئیش نہیں ہے یہ تو کوئی کہیں اور پولیٹکس کر رہا ہے اب ہم ڈائسپورا کو بالکل آخر میں دیکھتے ہیں جیسے کینیڈا میں ہے جے جے امریکہ میں ہے جے جے امریکہ میں بھی یہ صورتحال بنی ہے لیکن امریکہ ایک ڈیفرنٹ سوسائٹی ہے ہاں امریکہ میں اتنا نہیں ایک بہت بڑا ملک ہے ہاں امریکہ اور امریکہ میں ایسی حرکتیں ہوئیں وہ بہت سے انہوں نے کچھ گیٹوز بنائے ہاں جس طرح کوئی صوفی گروپ تھا وہاں پہ انہوں نے اپنی سٹیٹس بنا لی اور اس طرح کے کام امریکہ پینسلوینیا میں اچھا اس طرح کی حرکتیں ہوئی وہاں لیکن چونکہ امریکہ کی لائن فورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں وہ بہت ہی شاپ ہیں وہ شاپ ہیں سٹرکٹ ہیں ہاں بہت آگے بات کو جانے نہیں لیتے لیکن کینیڈا ولنربل ہے اچھا کینیڈا مجھے لگتا ہے یہ یہاں اچھا کینیڈا میں جو صورتحال ہے کینیڈا کی جو صورتحال ہے بالکل صافت ہے لیکن کینیڈا میں ڈائیسپورا کے لوگ اس طرح کے جنری نہیں آئے پڑھے لکھے لوگ آئے سکر لوگ آئے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ یہ لاو کریں گے نا یوکے والی صورتحال ہے اچھا یہ یہ تھوڑا 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 ڈویلپ ہو رہا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کینیڈین پولٹکس میں وہ ایک مائنسیٹ ضرور لارے ہیں وہ خطر رہے گا یہ یہ خطرناک بار میں بزاہر اس کی وجہ سے تو کہہ رہا تھا چونکہ بزاہر وہ بڑے سوٹر بوٹر لوگ ہوتے ہیں بڑے اپنیلی موڈرن نظر آتے ہیں لیکن مائنسیٹ وہی لاہ رہے ہیں اور کینیڈین پولٹکس کو کافی اب تک پلیوٹ کر دیا ہوا ہے کر دیا ہوا ہے اور یہ بڑے ارلی اور بڑے ہی کلیر سائنز ہیں آئی دون نوو اف سمبوڈیز لسننگ ٹو آسر نوٹ جو کہ کینیڈا میں میٹر لوگ کرتے ہیں لیکن یہ یہاں پر روکنے کی چیز ہے یہ آج سے بیس سال بعد بڑا پرابلم ہو جائے گا بہت زیادہ روکنے میں اب میں نہیں کہتا ڈائیورسٹی کو بری چیز ہے میں نہیں کہتا کہ آپ باقی ریسز نیشنالیٹی نہیں یہ بات نہیں ہو رہی کوئی کوئی ریسسٹ یا کوئی ایک پرٹیکلر بات نہیں کر رہے ہم لوگ میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ٹرابل میں کر ہیں جو بھی اس سسائیٹی کی ویلیوز کے ساتھ اڈھیئر نہیں کرتے اور اپنے اپنے پلیٹیکل ایجنڈاز کو پارلیمنٹس میں پہنچ کے پشت کرتے ہیں ان لوگوں کو نہ صرف واش کرنا چاہیے بلکہ ان کو کسی بھی طریقے سے ان کو ڈسکارٹ کرنا چاہیے یہ یہ اس سسائیٹی کے لیے ایک بہت بہت بعد میں جو آ کے آپ اتنی پرائز دے کے جو پی کریں گے تو ابھی ابھی کریں نا اس کو ہم بات چیت جاری رکھیں گے ایک بریک لیتے ہیں اب تک کی جو ہم نے بات چیت کی اس میں ہم نے یہی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی کہ پاکستانی ڈائیسپورا کا جو انوالمنٹ اف سوائیٹی میں ہر جگہ پہ وہ اپریشیبل ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سرٹن مائنڈ سیٹ ہے وہ سرٹن مائنڈ سیٹ جو چیزوں کو اپنے ہی رنگ میں اس سماج کو بھی چینج کرنا چاہتا ہے اس پر ڈائیسپورا کو خود بھی نظر رکھنی چاہیے اور کینیڈا ایک سماج یا برطانیہ ایک سماج اٹسیلف جو ہے ان کو بھی کام کرنا چاہیے اس پر ہم بات چیت کرتے رہیں گے اپنے اگلے شوز میں بھی ایک بریک لیتے ہیں جیسی بریک سے واپس آئیں گے تو لاہور میں جو ایک سٹوڈنٹس کا انڈریسٹ ہے جو ایک مارچ چل رہا اس پر بات چیت ہوگی اور کینیڈا چائنہ اور کینیڈا ریشیا کی جو صورتحال اس پر بات چیت ہوگی سٹوڈنٹسکی موسیقی 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 وہ کیوں نظر آ رہی ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے طائر بھائی صورتحال میں بھی واج کر رہا ہوں یہ سٹوئنٹس ہیں بیسیکلی یہ جب شروع ہے تو فیض فیسٹیول سے انہوں نے شروع کی اپنا کام اور تھوڑی لیفٹ لیننگ والی انہوں نے اپنے نارے بازی رکھی لیکن بیسیکلی یہ سٹیٹ آپریشن کے خلاف بات کر رہے ہیں یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے رائٹس دیں ان کے اپرنٹ جو ہیں ڈیمانڈز وہ آبیسلی سٹوڈنٹ یونین کی ریسٹوریشن ہے اور اپنے ان کے رائٹس ہیں لیکن جو وہ بات آور آل انڈر ٹون میں کرتے ہیں وہ پوری سسائیٹی کے رائٹس کی کرتے ہیں ان کو میرا خیال ہے انہوں نے کہا نہیں ہے ایسا اپنے کلوک مرلہ الابریٹ لی لیکن یہ بات کلیر ہے کہ وہ جو پاکستان کی سسائیٹی پر ایک سوچ کا اور ایک گروپ کا جو قبضہ ہوا ہوا ہے جو کہ مافیا بیٹھا ہوا ہے پاکستان کی سسائیٹی کے اوپر اس کو وہ چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں یعنی وہی مائنسیٹ مافیا ہے وہ مائنسیٹ بھی ہے اس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہیں اس کو کچھ بھی کہیں یہ اسٹوڈنٹس نعرے لگا رہے ہیں کہ آزادی چاہیے لے کے رہیں گے آزادی لے کے رہیں گے آزادی جب لال لال لہرائے گا تو وہ جو پرانے ڈاکٹر لال خان والے کمیونسٹ ہیں نا وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ لال لال جو ہے نا یہ کمیونزم کی بات کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کمیونزم کی کاروی رہے ہیں کہ نہیں ہیں کھوڑا کنفیزن ہے ویسے کنفیزن ہے وہ لیفٹ کو لے کے ہٹے ہیں لیفٹ تو اب راہ کوئی نہیں وہ سوویٹ یونین والی کانٹیکس تو ختم ہو گیا نا لیکن وہ نعرے لال لال لہرانے کے کار رہے ہیں اینی وی کوئی بھی نعرہ لگا رہے ہیں مجھے اس سے زیادہ غرض نہیں ہے کہ وہ لیفٹ میں ایشیا کو سرخ کہہ رہے ہیں یا سبز کہہ رہے ہیں وہ جو اسٹیبلشٹ فورسز ہیں پاکستان میں جو رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں اس کوشش میں ان کو آج تک تو بڑی کامیابی ہے کچھ پاکستان کی سٹیٹ نے بھی ان کو بڑی سپورٹ دی ہے سپورٹ اس لیے دی ہے کہ ان کے صرف اس بات پہ کہ انہوں نے کچھ نعرے لگائے ہیں اور ایک ریالیز کی ہیں شہر کے اندر ایسے ان کی ریالیز میں لوگ بہت تھے بچے بہت تھے اور وہ ٹینٹی نائن سٹیز میں ہوئی ہیں پاکستان کے تو ایسے ایسے کائنڈ آف ڈیولپنگ موومنٹ بڈنگ موومنٹ اس وقت ہم اس کے کہہ سکتے ہیں اس کو ہیلپ اس طرح کیا ہے کہ تین سو لوگوں پر ایف آئی آر کارٹ دی حالانکہ پاکستان میں احتجاج کرنا کوئی جرم نہیں ہے ان میں وہ مشال خان کے فادر اور علی وزیر کے بھائی بھتیجے اور بے شمار لوگ ان کو وہ کر دیا تو اس سے ظاہر ہے ان کی اور بھی ایک اچھی بات ہے ان کے لیے کہ وہ ایف آئی آر کٹیں تو وہ ظاہر ہے ان کو ایک تحریک کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں شروع شروع میں تو ان کو اچھا ہو گیا ان کے لیے اور اس کے ساتھ ایک چیز جو کہ وہ کے بچے بھی کمپلین کر رہے ہیں میں ان کے جو سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت دیکھتا ہوں کہ بھئی ہم پنجاب میں کر رہے ہیں لاہور میں کر رہے ہیں پنجابی کہاں ہیں یہ وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں سوڈنٹ رائٹس کی بات کر رہے ہیں یا پوری سوسائٹی کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہ پنجابی کب اٹھے گا یہ کب سونے سے اٹھے گا یہ صدیوں سے سویا ہوا ہے یہ کب اٹھے گا یہ آخر کار تو پنجابی کیوں نہیں اٹھ رہا یہ مجھے آپ میرے خیال میں اس معاملے میں یہ چونکہ ایک بہت ہی انٹلیکچول کائنڈ آف ڈیبیٹ ہے میں تو ایک سیدھا سادہ انیلیسٹ ہوں آپ مجھے بتائیں پنجابیوں کے ساتھ کیا ایشو کیا ہے یہ کسی کی آواز جنہیں پہ بھی نینس ہوتے ہیں اتنی گہری نینس ہو رہے ہیں کہ کوئی کو ان کو ہلا رہا ہے بھائی اٹھ جاؤ نہیں اٹھ رہے ایک پنجابی نواز شریف نے پلیٹیکلی ریزسٹنس شو کی وہ تو اب خیر بھائی چلا جا دوسری بات جو میں آپ کے لیے فوڈ فر تھوڈ چھوڑتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے بچے خود ہی یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ سو کالڈ پلیٹیکل لیڈرز ہیں یہ کہاں ہیں یہ مریم نواز کہاں پہ ہے یہ بلاول بھٹو کہاں پہ ہے یہ باقی لوگ کہاں ہیں اے این پی کے لوگ کہاں ہیں یہ بچے خود ہی لگے ہوئے ہیں ایف آی آریں بھی بھگت رہے ہیں جیلوں شلوں کبھی ان کو ڈار ہوگا سارا کچھ ہے تو اس مومنٹ میں لوگ شامل پلیٹیکل پارٹیز کی ایسے تو شامل ہونا میرا خیال ہے ان کے لیے اچھا ہی ہے نہیں ہو رہے تو اچھا ہے کیونکہ یہ اس کو آئی جیک نہ کر لیں آئی جیک کیا کریں گے آئی جیک سے مراد ان کی لائلٹیز کلیر نہیں ہوتی پلیٹیکل پارٹیز کی ان کی لائلٹیز ٹھیک ہے کلیر نہ ہو اگر یہ شامل ہو جائیں تو اٹ لیسٹ یہ تو پتا چلے نا کہ ان میں ایک پلیٹیکل سپائن ہے وہ تو ہے کوئی نہیں لیکن ایک سٹیٹمنٹ اہم ہے جو عمران خان نے دی تھی دو تین دن پہلے پرائم نیسٹر نے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تشویش ہے کہ بچوں کے ساتھ جو تھوڑا سا ظلم ہو رہا ہے یا ان پر جو سپریس ہو رہا ہے یہ انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے لیکن انہیں کی حکومت تین سو ایف آئی آر کاٹ دی تو کیا مطلب عمران خان نے یوٹن لے لیا پھر نہیں یوٹن نہیں لے لیا عمران خان پتا نہیں کون سی پرائم نیسٹر عمران پتا نہیں کون سی سوچ میں رہتے ہیں کون سی گیم کر رہے ہیں مجھے ریلی آہ ہیس ایدھر ٹو سمپلی ٹن اپرسن اور ہیس ویری ڈیپ ٹو انڈرسٹینڈ یہ دو پاسیبیلیٹی ہیں وہ درمیان لڑا پہلے والی ٹھیک ہے پہلے والی ٹھیک ہے چلے پہلے والی پہ سٹک کر ابھی تک کی جو آپ علاوات و واقعات ہیں اگر دوسری کو بات ہوتی آتی تو نظر آ جاتی نظر آ جاتی اب تک کی جو جو سیچویشن ہے جبنی ان کی سٹیٹمنٹس ہیں جبنے ان کے سٹیپس ہیں تو وہ اس کو جو ہے وہ تین سو ایف آئی آر درج کروا رہا ہے ساتھ ان کے قوز کو سپورٹ کر رہا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یا تو اپنی ایڈمیسٹریشن کے کنٹرول اس کا کوئی نہیں ہے لہور کی ایڈمیسٹریشن کے پر اور یا پھر دوسری کو بات ہے تو وہ خود مجھے اس معاملے میں کنفیوز سگنل دے رہے ہیں وہ دیکھیں سٹیڈنٹس جو باتیں کر رہے ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہیں ایک مومنٹم بیلٹ کر رہے ہیں جی جی آہ لیفٹ کے بارے میں یا پروگریسیو آئیڈیاز کے بارے میں جیسے کہ سٹیڈنٹس ہوتے ہیں نا عملی کو بہت زیادہ فیلوسپیکل ہاں ہمیں نظر نہیں آئیں گے ہاں تھوڑا بہت ان کے اندر اپنا ایک لیفٹ کے بارے میں پیراڈاکس ہوگا ہاں پیشن ضرور ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کسی طرف لے کے جائے گی پاکستان کے جو اتنے کمپلیکس ایشوز ہیں پولیٹیکل اور ایڈیالوجیکل تاہیر بھائی میرے جیسے وہ ٹرانک آئیڈیالسٹ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جی وہ تھوڑی سی ایک چنگاری دیکھ کے اس میں سے وہ فائرے ڈھوڑنے لگ جاتا ایک چھوٹی سی چیز ہو نا وہ جیسے ایک کلی یا ایک بڈنگ کوئی چیز ہوئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سپرنگ آگئی تو پتہ نہیں مطلب بینگ مائنڈفل آف ڈاٹ کہ جی یہ یہاں پر فیزل آؤٹ بھی ہو سکتی ہے اور یہ ایک بڑی چیز میں ڈیویلپ بھی ہو سکتی ہے خواہش تو یہی ہے میری ذاتی طور پر کہ یہ ایک ایسی چیز میں ڈیویلپ ہو جائے کہ جس میں سیویل سوسائیٹی ریلی پاکستان میں اپنے رائٹس لے پائے جو کہ اس وقت ہوسٹیج ہے ایک انسٹیٹویشن کی طرف سے تو خواہش تو یہی ہے لیکن کوئی پتہ نہیں ہے ان بچوں کے جو وائبز ہیں دی آر میکنگ دی رائٹ وائبز دی آر میکنگ دی رائٹ نوائزز لیکن how would it pan out مجھے ابھی it will be too early to say لیکن ساتھ ہی وہ جو کراچی میں بھی ایک ریلی کی ہے لیکن بات یہ کراچی میں تو شاید محسن داورد نہیں کیا محسن داورد نے پی ٹی ایم کی ادھر بھی زیادہ پی ٹی ایم کی شرکت ہے لاہور میں بھی 29 سیٹیز میں یہ ہوا تھا اسلامباد میں بھی بڑا سٹیلر قسم کی شو تھا ان کا لیکن یہ کہیں فیزل آؤٹ نہ ہو جائے یہ ڈاؤٹس تو رہیں گے لیکن اس میں ایک امکان ہے چونکہ کراچی ہو لاہور اور باقی 29 شہروں میں جو ہوا اس میں یہ واضح طور پر لگا کہ پی ٹی ایم کی جو انوالمنٹ ڈریکٹ انڈریکٹ وہ کافی ہے تو پی ٹی ایم برحال ایک ایک ایسی مومنٹ سی بنی ہے یہ واقعی ایک ایک بڑی عرصے کے بعد جو کانسٹیٹوشن کا اندر رہتے ہو اور اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج جو کانسٹیٹوشن کا اندر رہتے ہو رائٹس کی بات رائٹس کی بات خیال رائٹس کی بات کوئی ریڈیکل بات نہیں کر رہے نہیں نہیں سٹیٹ کے لوگ سمتائم ان کو ریڈیکل لیتے ہیں یہ دونوں پی ٹی ایم کے جو ایم این ایز ہیں یہ بچارے انڈر ریسٹ بھی رہے وہ باتیں کر رہی ہیں جو ہر بندے کو کرنی چاہیے جو ہر بندے کو پاکستان میں جس کو بھی پاکستان میں رہنا آیا یا جس کو پاکستان کو بہتر کرنا چاہتا ہے اس کو انٹرسٹ پاکستان سے اس ہر بندے کو بھی بات کرنی چاہیے کہ یہ لوگوں کے لیے ملک تھا چاہے وہ اب اس کا جو بھی حال ہو گیا ہے لیکن یہ اب بھی لوگوں کو واپس کرتو تاکہ وہ اس کو کچھ چاہے وہ اس کو اچھا کریں برا کریں کرنے کی کوشش تو کریں نہ کچھ کیونکہ اس صورت میں تو ایک ہی بات کلیر ہے کہ یہ برا ہونے کے لیے اور کچھ ہونے سکتا ٹھیک دیکھئے اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ریسوان بھائی کہ یہ میں صرف اس بچوں کی یا سٹوڈنٹس کی جو مومنٹ ان کو صرف ان کی حد تک نہیں دیکھ رہا میں اس کو بڑے کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں اور وہ بڑا کانٹیکس جو پی ٹی ایم نے آرریڈی سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ایک اویرنیس کی تحریک چل دیا ہے اور اس سلسلے میں وہ مختلف شکلوں میں میس گیادرنگ کر رہی ہے اور وہ کوئی ریڈیکل ایسی بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی ملک کو اپنے لیے آئین کے مطابق درست کرنا ہے تاکہ ایک ریجن میں ہم ایک پیس پل کرٹی کا طور پر اب یہ دیکھنے بھی بات ہے کہ یہ پاکستان کے گیون سرکمسٹانسز میں ہاو فار دیکھو ہاو فار گو کیسے کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں کینیڈا کی صورتحال میں جے جے کینیڈا کی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہواوی کی جو ہے سی او وہ الماس ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا ٹھیک نہیں اور ان کو امریکہ کے حوالے کرنا تھا جے جے وہ ابھی تک نہیں کیا جے جے وہ وینکور میں ہاؤس اریسٹ ہیں جے جے اور چین متعدد بار کینیڈا کو دھمکیاں دے چکا ہے جے جے کانسیکونسز کی اطلاع دے چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آرکٹک ریجن ہے مطلب کینیڈا کی خوش قسمتی یہ ہے کہ مینلی جو ہمارا جو بارڈرز ہیں ہمارے وہ تو امریکہ کے ساتھ ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے ہی ہیں کہ چھوٹے بھائی بڑے بھائی والا جے جے ایسے ہی ٹھیک ہے لیکن ویری نورتھ میں وہ ایک ایسا ریجن ہے جہاں جہاں دنیا کے گلوبل جو وہاں پہ گیم شروع ہوگی جو جو مطلب ایک گلوبل میں یہ کہوں گا گلوبل کلائم ایٹ کے جو ہیں جے جے وہ ایک طرح سے بیلنس ہے وہاں پہ ہم کلیشیرز اور وہاں پہ لیکن وہاں پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈنمارک بھی ہے سائٹ پہ ان کے ڈیویلپ نہیں ہے کینیڈا ریلیٹیوی ڈیویلپ ہے اگر آپ یلو نائیف یوکون اس طرح کے علاقوں میں جائیں لیکن ریشیہ کا جو آرکٹک آئریا ہے وہ کافی ڈیویلپ ہے ریشیہ اٹھ ساتھ راز سے اس پہ کر رہا تھا ابھی ریسینڈی کینیڈا کے لیڈنگ نیوز پیپرز میں یہ انیلیسس بھی آیا کہ ریشیہ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ مانیٹر کر رہا ہے کینیڈا کی بہت سری چیزوں کو کینیڈا میں ہم ابھی اتنے اس طرح کا ہم نے ابھی سکلز ڈویلپ نہیں کی کہ ہم کاؤنٹر کر سکیں یہ بات ذرا بات میں کریں گے پہلے چین کی صورتحال پہ چین کینیڈا کے کیا آپ دیکھتے ہیں چین کینیڈا کو آپ نے رائٹ لی آج اچھی بات ہے آج اگزیکٹیف دو سال ہو گئے کہ جب چین اور کینیڈا کا جی راو ڈیویلپ ہوا یہ جو جگڑا ایک سال ایک سال ہو گئے سوری اور وہ جو ان کی ہواوی کی چیف اگزیکٹیف کو پکڑے وہ آج تک اندر ہیں اور ابھی ان کی اندر تو نہیں ہے ہاؤس ریسٹ چیز میں اور ان کا وہ ایکسٹریڈیشن جو ہے ٹرائل وہ شروع ہونے والا ہے which may take about another 10 months کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ایکسٹریڈیشن ہونی اس معاملے میں جتنا کچھ برا ہو سکتا اب ہو چکا ہے چین نے ریٹیلیٹ کر کے کینیڈا کے بہت ہائی پرفائل دو سٹیزن کو انہوں نے قید کر دیا اور بڑی بری صورتحال میں قید کیا ہو ہے یہ جو ہواوی کی اگزیکٹیف جو ہے اگر یہ ٹیٹ فار ٹیٹ بھی ہے تو آپ اس کو اس طرح دیکھئے کہ یہ جو منگ ہیں ان کو مطلب 10 ملین ڈالر کے ہوم میں ہاؤس اریسٹر ان کی مومنٹ پہ کوئی پابندی نہیں ہے ان کے کانٹیکٹس پہ بھی دنیا میں کوئی پابندی نہیں ہے شاید وہ اپنا بزنس بھی یہیں سے ہی چلاتی ہے لیکن جو کینیڈا کے لوگ ہیں ان کو کسی سے کینیڈا کو کانسلر ایکسس تک بھی نہیں ہے اور وہ دفعہ ایک دو دفعہ ملی کانسلر ایکسس اس کے بعد چھے چھے مہینے وہ اور وہ بڑی بری کنڈیشنز میں ہیں وہ دونوں بندے تو اس صورتح میں اور پھر جو چائنہ کے پاس جتنے کارٹس سے میرا خیال ہے وہ کھیل چکا ہے انہوں نے ان کا کینولا پہ پابندی لگا دی انہوں نے اس کے سویابین پابندی لگا دی پورک پہ بھی لگائی لیکن پھر خود ہی کھول دی جو کچھ ہوئے کر سکتے تھے کارٹس کینیڈا کینیڈا نے کینیڈا 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 جتنے جو وہ در رہا تھا کہ چین کے ساتھ تلقات خراب ہوئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو now they know how to deal with them it's a new government now liberals اور ان کا گورنمنٹ کوئی بھی ہو چاہے وہ کنزربیٹیو ہی ہوتی یا کوئی بھی ہوتی ایک limit ہی ہے جہاں پہ وہ کینیڈا کی انٹریس کو کمپرومائز کر پائیں گے اور اس میرا خیال ہے دو دفعہ یہ ڈیپلومیٹک لی بڑی بری بات ہوئی ہے کہ جو کہ چینیز امبیسٹر نے اٹھووہ میں بیٹھ کے اور ایک دفعہ وانکوور میں کینیڈا کا کہ کینیڈا کے لیے بڑا اچھی بات نہیں ہوگی ڈیمیجز ہوں گے بڑے ریلیشنز میں ان کو تھریٹس کہتے ہیں ڈیپلومیٹک لینگویج میں کہ اگر یہ ہمارے بندے کو نہ چھوڑا انہوں نے تو یہ وہ لیکن the good thing is کہ آٹھوہ hasn't even responded کہ اس سے بھی بری بات ہوتی ہے کہ آپ کی بات کا جواب ہی نہ دی جائے تو وہ انہوں نے کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ ایک کلیرلی ایک تنکنگ جو کہ میں پرانے جو کینیڈا چائنہ ہینڈز ہیں ان میں سے ایک تو ہمارے منسٹر بھی رہے ہیں اور بیجنگ میں انہوں نے بھی کہا کہ اس وقت میرا خیال ہے تنکنگ جو ہے پولیسی تنکنگ کلیر ہو چکی ہے کہ چائنہ کے دیکھیں وہ جو ہوتا نا کہ میں یہ کروں گا تو اس سے نقصان کی کلکولیشن شروع ہو جاتی ہے وہ ہو چکا ہے جو ان کے پاس جتنی بھی چائنہ وہ یوز کر چکا ہے وہ نہیں چھوڑا سکا اپنا بندہ ٹھیک ہے کینیڈا بھی نہیں چھوڑا سکا اپنے دونوں بندے اب بات ڈیفرنٹ ٹکے سے ہوگی کینیڈا گو بھی اب اپنی پالیسی چینج کرنے کے لیے کوئی پریشر نہیں ہے کسی بھی حوالے سے تو اس حوالے سے میرا خیالے یہ چیزیں جتنا پریشر وہ ڈالنا چاہ رہے تھے بیچنگ وہ ڈال چکا تو پریشر نہیں فرق ہے نا ایک بہت بڑا کہ جیسے کینیڈا میں ان کو ہاؤس ریس کیا ہوا ہے یہ بڑا فرق ہے اور یہ ہماری ڈیموکریسی اس طرح کی ہے صرف ہاؤس ریس نہیں اریسٹ بھی نہیں ہے صرف ایک اینکل پہ مونیٹر لگا ہے جدھ چاہیں جا سکتی تو ان کے لیے شاید چین سے زیادہ آسان زندگی یہاں پہ ہے بلکل ہے وہ فون پہ اپنا سارا چونکہ وہ انہوں نے اپنا بنگلہ یہاں رکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہاں رہنا پسند ہے تو وہ تو یہاں رہ رہی ہیں صرف ٹریول نہیں کر تو جو ہمارے کنیڈینز ہیں وہ بری حالت یہ صرف اس نوٹ لیتے ہوئے بات کو کرتا ہوں فرق دیکھئے ایک شدید کمیونسٹ ریپریسیو ریجیم کا کہ اس میں لوگوں کو سانس رینا بھی مشکل ہے اور یہاں پہ جو جو ان کے لوگ ہیں وہ بہترین زندگی گزار اب ہم آتے ہیں فارمر ان کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو ریشیہ ڈیفرنٹ ہے جے جے وہ نہیں ہے جو سال یونین میں ہوتا تھا وہ اپنے بہرحال انٹرسٹ دیکھتے ہیں اس انٹرسٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آگتے کی صورتحال ہے یہ کئی دفعہ سامنے آئی ہارپل گورنمنٹ کے زمانے نے مجھے یاد ہے کہ ہارپل گورنمنٹ نے سخت سٹیٹمنٹ دی جواباً اپنے جو تیارے تھے کینیدا کے انہوں نے بھی منٹرنگ شروع کر دی تو وہ تھوڑا سا فزل آؤٹ ہوا چونکہ ہارپل گورنمنٹ انٹرنیشنل الی ویل کنیکٹی تھی سٹرانگ اور ٹاف میسیجز گرتے کرتے تھے لیکن ٹھوڑو صاحب ایک لینیٹ گورنمنٹ ہیں اس وقت ویسے منورٹی گورنمنٹ میں ہے ان کی دوسری تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صورتحاف کیسے دیویلپ ہوگی میں تھوڑا سب بڑا بتا دوں کہ یہ دیویلپ کیوں ہوئی صورتحال آرکٹک جو ہے نا وہ ایک سنو میس کا تھا اور وہ گرین لینڈ کے ساتھ جڑا ہوا تھا ایک اس میں بلکل ویلڈرنیس سنو ویلڈرنیس تھی لیکن پچھلے کوئی بیس پچیس تیس سال سے وہ اس اس ملٹ ہونا شروع ہو گیا جب ملٹ ہوا ہے تو وہ سمندر بن گیا راستہ سمندر بنا ہے تو بے شمار جو ایسپائرنگ ورلڈ پاورز ہیں سپیشلی چائنہ اور ریشیا ان کی وہاں پہ نظر پڑ گئی ہے کہ یہ تو اب سی پیسج بن گیا سی پیسج کنٹرول کرنا دنیا کنٹرول کرنا ہے ہمیشہ سے ایسا ہی ہے وہاں سے آپ ٹریٹ کنٹرول کریں گے اور وہاں پر اگر آپ اپنے نیول انسٹالیشن بنا دیں تو پھر آپ مطلب آپ امریکہ کو فرض کریں کوئی امریکہ کا اینیمی ہے تو وہ آرکٹک میں اس جگہ پہ اس سی پیسج پہ بیٹھ جائے تو امریکہ کی بیٹھ جائے گا بیسکلی یہ اس کی سٹریٹیجک ویلیو میں بتانے گی اس لگے اس کے لگے دوڑ شروع ہو گئی آپ کو یاد ہے پریزیدنٹ ٹرم نے سٹیڈمنٹ دیا تھا کہ گرین لینڈ کتنے کا بیچ ہوگی وہ تو آپ آنے آتا بیسک بیسک نیو بیس یا اپنی پوری ڈومیننس ہمیشہ کے لیے قائم کرنا چاہتا چائنا کو چیز بھی سمجھ جائی ہوئی ہے حالان کہ اس کی پتہ نہیں اتنا ہے چائنا اور آرکٹک بیڑے دور ہیں لیکن انہوں نے اپنی ایکس پیشن کے نام پی نیو پریزنس شروع کر دی اسی طرح ریشیہ کا جس کینیڈا پارٹ کلیم کرتا ریشیہ بھی کرتا تو ریشیہ نے تو سب سے پہلے اندر راشن کرنے کوشش کی آرکٹک سی میں لے لوں کیونکہ ریشیہ آج بھی مائنس سیٹ ہوئی ہے کہ امریکہ دشمن ہے تو امریکہ کی بیک پہ میں بیٹھوں گا تو سٹریٹیجک پوزیشن بن جائے گی یہ ہے آرکٹک کی کہانی اب یہاں پر ایک چائنیڈا میں ایک آگئی ہے کیونکہ آرکٹک کینیڈا کا بیک یارڈ ہے جس ریشیہ سے تو مارسکو سے تو بہت دور ہے شاید آٹووا سے اتنا دور نہیں ہوگا تو کینیڈا اس کو تریڈیشنلی زیادہ کلیم کرتا اپنی تریٹری تو اب یہاں پر یہ تنکنگ بہت زیادہ ڈیویلپ ہو گئی ہے کہ ہم کیوں نہیں پہلے جا کے اس کو اپنا فوٹیفائی کرتے اور کیوں نہیں پہلے جا کے اس پہ اپنا سفیر آف انفرنس بناتے کیونکہ یہ تو ہے ہی ہمارا آئی تو اسی تنکنگ جو کہ پچھلے پانچ سات سال سے صرف تھیوریٹیکلی اور ایک پڑھنے لکھنے اور لکھنے کی حد تک تھی اب وہ پریکٹیکلی ایک شیپ میں ایک ریس میں ڈیویلپ ہو رہی ہے بہت شکریہ میرے خالے آج ہم اتنی ہی گفتگو کریں گے آرکٹک کے حوالے سے اور یہ مختصر جو ہم نے تیزیہ کیا اسے صاف واضح ہوتا ہے کہ کس طرف صورتحال آگے جائے گی اور اس ریجن کے حوالے سے جو پلئیرز ہیں بڑے کینیڈا پٹیکلرلی روشیا اور امریکہ یہ یہ کس طرح آگے موضوع کریں گے بہت شکریہ ریزمان بھائی آج شریک گفتگو ہونے کے لیے ناظرین آج آپ نے باتشیت سنی جو بہت ہی کی ایشیز تھے ان کے حوالے سے خاص طور پر انگلینڈ میں جو ایک افسوسناک ٹیررس ایکٹ ہوا اور اس کے حوالے سے جو ایک انیلیسس تھا وہ ہم نے پیش کیا اور پھر ہم نے باتشیت کی لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں جو سٹوڈنٹ مارچ ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اور پھر آخر میں ہم نے کینیڈا چین اور کینیڈا روس کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی باتشیت کی یہ وہ گفتگو ہے جو ہم ایکسپینڈ کرتے ہوئے اگلے شوز میں بھی آپ کے سامنے لائیں گے اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آج کا بلا تکلف دیکھ بہت بہت شکریہ